کرنٹ افیر اس وقت بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا چل رہا ہے وہ ہے سلمان رشدی ملعون پہ جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا بارہ اگست دوہزار بائیس کو اسی کے کونٹیکسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ گارڈین اخبار میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی چھپا جس کی کلیریفکیشن کا رات کو انہوں نے دے دی ہے سپٹمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ کتاب لکھی گئی جی یہ بیسیکلی انڈیا کہہ رہنے والا تھا اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ جس طریقے سے اسے رییکٹ کیا جاتا ہے وہ پھر عالمی مسئلہ بن جاتا ہے پھر سب سے بڑا آپ سمجھ لیں اس ایشو کو اٹھایا امام خمینی نے انہوں نے اس کے سر کی قیمت لگا دی اس وقت کروڑوں روپے میں پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ اٹھا اور آج عالموس سمجھ لیں چونتیس پینتیس سال ہو چکے ہیں وہ تو زندہ ہے خبیص لیکن اس ایشو کی براہ سے درجنوں مسلمان انڈیا میں پاکستان میں ٹرکی میں شہید ہو چکے ہیں احتجاج کرتے ہوئے مختلف مواقع کے اوپر اب یہ جو ایکٹیوٹی بارہ اگست کی پرفارم ہوئی اس میں بھی وہ بچ گئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم یا تو ہم سوپر پاور بن جائیں نا امریکہ کی طرح دنیا میں جہاں کئی گستاخے رسول ہو ہم اسے طلب کریں قانون کے مطابق اس کے اوپر سزا لگائیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس قسم کی ایکٹیوٹی جب پرفارم کرتے ہیں تو جن لوگوں کے ریمیٹنس کے اوپر یہ ملک چل رہے ان سے پوچھیں کہ یورپ اور امریکہ میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ اس قسم کی جذباتی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں اور یہاں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنے والوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ دنیا پڑھ لی گئی ہے آپ کی انہی ارکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے سیکولر ہو رہے ہیں بعض ایتیسٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں کیا اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی پرفارم کرنی ہے آپ وہ جو روایتیں لے کے آتے ہیں ان روایتوں کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ پھر رخ اور طرف چلا جائے گا میری آپ ویڈیو دیکھ لیں امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا اسارم المسلول علی شاتم الرسول اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور وہ تو خیر ایک الگ بات ہے ہمارے نزدیک تمام گستاخان رسول جو آدھی مجرم ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ واجب القتل ہیں فساد فی الارد سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت لیکن ایک طریقے کے ساتھ ایکسٹر جوڈیشل ماورہ عدالت طریقے کے ساتھ نہیں عدالت اور اگر عدالت انصاف نہ دے تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم اپنے مجرمین کو پاکستان کی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلا سکیں اس کی بجائے آپ اس طرح کے جب گوریلا طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے بعد میں بھوگتنا پڑتا ہے یہ چیز عمران خان صاحب بھی کہنا چاہ رہے تھے اچھا اب وہ کتاب کی طرف آپ آ جائیں سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات نعوذ باللہ یہ اس نے اس کا ٹائٹل رکھا انتہائی فضول کتاب ہے کوئی علمی بیگراؤنڈ نہیں اس کتاب کی اور میں تو حیران ہوں اس کتاب کو اتنا اٹھایا ہے کیا اس میں یہ ہے کیا تخیلاتی چیزیں ایک تلسماتی سٹوری کے انداز میں وہ لکھی گئی ایک جالی روایت کو بنیاد بنا کر ایک پورے کا پورا اس نے نیریٹیو کھڑا کیا جس کی اصل قرآن و سنت کے بالکل مخالف تھی اس قسم کی جالی روایتیں تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں بھئی جس ریلیجن کے ماننے والوں نے دس سے پندرہ سال کے اندر صدیوں کی رومن اور پرشین امپائرز کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دشمن پوری دنیا میں کتنے ہوں گے تو کیا وہ جالی روایتیں داخل نہیں کریں گے ہماری کتابوں کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی بعض اوقات امت کے وسیطر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھا ہے جو مسلم کا پارٹ ہے پہلی 92 روایتیں مقدمہ ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کی زبان کے اوپر فلبدی جھوٹ جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے وسیطر مفاد کے اندر دین کے آڑ بھی آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں کانیاں سٹورییں سنا رہے ہیں مسلم کے مقدمے کے اندر لکھا ہے ابن مسود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آکے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ وہ حدیث پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کس نے بیان کی تو وہ کہتے ہیں یہ ادھر ایک بندہ آیا تھا ایک آواز آئی اور وہ شیطان ہوتا ہے یہ اسماع و رجال کا جو علم ہے حدیث کی چینز اور ایک ایک بندے کا تعرف یہ کس لیے رکھا گیا ہے اسی لیے تاکہ کوئی جھوٹی روایتیں ہماری کتابوں میں داخل نہ کر سکے اور یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شاہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی تابعی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا صحابہ کو دیکھا ہے صحابہ کی صحبت کی ہے اگر وہ بھی کوئی روایت بیان کرے اور صحابی کو منشن نہ کرے ڈریکٹ رسول اللہ سے فرمان بیان کر رہا ہے اس کی روایت مردود ہے کیونکہ اس نے تو زمانہ نہیں پایا اور یہ ہی اسی قسم کی ایک روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر سٹینک ورسز کتاب لکھی گئی وہ انشاءاللہ میں بریف کر دوں گا چلیں آج تو مجھے موقع ملا میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا لیکن وہ میں اس کو اس لیے آتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس پر بولیں گے کہیں گے جی دیکھیں جی گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں اون تو آڑے ایک مجاہد ملت نے خام خواہی گڑا مردہ اکھاڑ دیتا ہے ٹھیک ہے وہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کر کے تو اب چونکہ ایک موقع ملا ہے تو میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس نے کام کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر اس کو تو ہم پہلے سی کنڈم کر رہے ہیں اس حوالے سے بیسیکلی سورت الحج کی ایک آیت ہے آیت نمبر ففٹی ٹو اس کے کنٹیکسٹ میں آپ جتنی بھی قرآن کی تفسیر ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا سورت الحج کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں سے اس طریقے سے ریزرڈ نکالنا جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کے اندر کئی جگہ پہ موجود ہو کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک جھوٹی روایت ایک ضعیف روایت اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی ثابی تک سند ہی نہ جائے تابی تک جائے مرسل روایت چھوٹا ہوا واسطہ اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی سعودیہ کے جو محدث آزم بھی رہ چکے ہیں البانیاں کے تھے بیسیکلی انہوں نے بقاعدہ اس روایت کے رد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے حافظ ابن عجر اسکلانی کے خلاف انہوں نے کہہ دیا کہ کافی ساری ضعیف روایتیں ملی نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا حالانکہ البانی خود قائل ہیں کہ دو تین چار روایتیں مل جائے نا اگر جمع کے سیگے میں تین سے زیادہ تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن لی غیری بن جاتی ہے لیکن یہاں ان کو بھی پتا جاتی ہے یہ البانی صاحب نے کتاب ابن عجر اسکلانی کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی لکھی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینا یہ کتنا نقصان دے ہے میں نے آٹھ سے آلموسٹ دس سال پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا تھا مسئلہ 36 کے اندر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کہ اگر ضعیف روایتوں کو مانا جائے تو اٹ لیسٹ تین حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے تو اب تین ضعیف روایتیں مل کے اور آٹھ نو اس کے مزید ترک ملتے ہیں تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں گے نہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف یہ شیطان نے پھلائی ہے اس قسم کی باتیں تو بقیدہ شیخ ناصد علمانی نے پورا ایک کتابچہ لکھا اس کو رد کرنے کے لئے لیکن اس کے گینست حافظ ابن کسیر جو ہیں وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے تفسیر ابن کسیر میں سورة الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکس میں پورا رد کیا ہے کہ یہ بالکل بکواسیات ہیں سارے واقعات ایک ایک سند کے اوپر انہوں نے بیعث کی انہوں نے کہا یہ سند ہے تو متصلی کوئی نہیں ہے خامخواہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ روایت جو ہے وہ الموجمال کبیر تبرانی کے اندر موجود ہے مسند البزار کے اندر موجود ہے اور مجموع زوائد کے اندر بھی موجود ہے خود ابن عجر اسکلانی کے استاد مجموع زوائد میں تبرانی اور بزار کے ریفنس سے لے کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں ہمارے پاس تو اب یہ اردو تجمے کے ساتھ تبرانی بھی آ چکی ہوئی ہے اور مجموع زوائد بھی آ چکی ہے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے امیجیز جو ہے وہ اس میں ساتھ ڈسپلیے کر دیں کہ یہ بالکل جالی روایتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا وہ صورت الحج کی جو آیت نمبر 52 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا وہ آیت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اور کوئی بھی ایسا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں گزرا اور نہ کوئی نبی الہ مگر یہ کہ یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا کیا ہوا اذا تمنا کہ جب اس نے کوئی آرزو کی اب یہ تمنا کے عربی میں دو مانے ہیں ایک ہے خواہش کرنا کوئی ایفٹ پڑ کرنا دین کی سربلندی کے لیے اور ایک ہے کہ جو اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا یہ دونوں مانے بیق وقت درست ہیں اور دوسرے مانے کو پھر گزیڑ کے انہوں نے اس میں فٹن کیا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ تو شیطان بھی اس کی اس تمنا کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا تھا یعنی اب اگر وہ کوشش کر رہے تو شیطان کیا حصہ ڈالے گا کہ اس کوشش کے اندر رکوافٹیں کھڑی کرے گا اور اگر وہ تلاوت کر رہے تو وہ پھر اس قسم کی کوشش کرے گا کہ آرڈینس تک اس کا کوئی غلط فارم پہنچے اور وہ غلط ریزرڈ نکال لیں یہ دونوں مانے بے ایک وقت درست ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ تو اللہ تعالی جو شیطان نے الگا کیا ہوتا ہے نا یہ شیطان کی کوئی افرٹ ہوتی ہے اسے تو ہٹا دیتا ہے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے اور ساتھ اس سے اگلی آیت میں اس کی حکمت بھی بیان ہو گئی ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٍ اور یہ جو شیطان روڑے اٹکاتا ہے نا یا نبی کی تلاوت کے اندر اپنا بھی کوئی حصہ اس طرح کا ڈالتا ہے کہ سننے والے اس کا غلط فارم لینا شروع کر دیتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جن کے دلوں میں مرض ہے نا جو ڈھیڑ لوگ ہیں ان کے لیے اس کو ازمائش بنا دیں وہ تو پہلے ہی بانا تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ازمائش بن جاتی ہے اور حق سے روگردانی کر دیتے ہیں ظاہرہ یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش تو رکھی ہے نا پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں آپ کو دے دینی جنت لوگ کہتے ہیں نی لوگوں کو استعانت اتنی مشکل سے سمجھانی پڑتی ہے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے تو اگر تو قرآن نازل کرنے بھی ضرورت کوئی نہیں سی اللہ تعالیٰ نے ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستعین بیان کیا اور پھر آگے چل کے اس کو مضمون کو کھولا لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی بیمانی پہ اترا ہوا ہو وہ اس کے ذریعے گمراہ ہو جو صورت البقرہ میں آیا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ازمائش کی وجہ سے دنیا میں کون سا گناہ ہے جو اٹریکٹ نہیں کرتا انسان کو اللہ نے گناہ میں اٹریکشن کیوں رکھی ہوئی ہے تاکہ انسان اس کی طرف مائل ہو اور پھر اپنی اقل کے ذریعے اپنے آپ کو کابو کرے اور گناہ سے بچ کے جنت کمالے اور جس نے اس کے پر گر جانا ہے تو جہنم میں ہی جائے گا نا زبردستی نہیں ہو رہی ہوگی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا تو اللہ تعالی مات ہے تاکہ وہ ازمائش بنجے ان کے لیے والقاسیت قلوبہم اور جن کے دل کے اندر سختی موجود ہے نا ان کے لیے یہ فتنہ بنجے وَإِنَّ غَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں وہ تو دور کی بدبختی میں گر پڑے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمِ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ جو اہلِ علم ہیں جو حق حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا رزلٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اس طرح کے کاموں سے وہ کیا ہوگا اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ کہ یہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل بھی اس کتاب کی طرف اس دین کی طرف جھک جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے ان کو جو بات مان لیتے ہیں یا ایمان والے ایمان والا وہی ہوتا ہے جو بات مان لیتا ہے الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف سربلندی کے لیے تو شیطان روڑے اٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر الٹی میٹی پیغمبر کو نجات دے دیتا ہے اہلِ ایمان کو اور نیست و نابود کر دیتا ہے پیغمبر کے مخالفین کو یا دوسرا معنیٰ کہ پیغمبر جب کوئی کلام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس میں شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے اس حوالے سے کہ سننے والے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ظاہرہ پھر عزمائش بن جاتی ہے جو بدبختی پہ اترے میں ہیں ان لوگوں کے لیے اور جو اہلِ ایمان ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس چیز سے اچھا یہ جو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ قرآن اپنی اس آیت کی تفسیر اور عقیدے کے اعتبار سے کسی حدیث کا موتاج نہیں ہے حدیث میں مزید ایکسپلینیشن آ جاتی ہے یا سیاک و سباک کی کوئی تفصیلات آ جاتی ہیں عقیدے میں تو قرآن کسی حدیث کا کوئی موتاج نہیں اب میں کروس ریفرنس کے دور پہ آپ کو ایک آیت پیش کروں گا اس سے آپ کو مضمون کھل جائے گا سورة الانام کی آیت نمبر 112 اور 13 یہ وہی آیت ہے وہ جو المحنت کے شروع میں انہوں نے لکھی ہے شیطانی لشکر ہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح کے انبیاء پہ ہوتا تھا آئیے یہ یاد آیت ہے اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے شیاطین الانسی والجن انسانوں میں سے بھی شیاطین اور جنوں میں سے بھی جو باز باز کے دل میں بڑا بنا سوار کر ایسے بدعقیدگی ہیں جو ہے نا وہ لیپ اپ ہوتی کر کے مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْ اور اگر تیرا رب زبردستی کرنا چاہتا نا تو کسی شیطان کی مجال نہیں تھی کہ اس طرح کسی کو گمراہ کر سکتا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر اور جو یہ جھوٹ باندھ رہے یعنی اگر اللہ تعالی نے زبردستی دائے دینی ہوتینا پھر تو یہ ازمائش بھی ختم ہو جاتی لیکن ظاہر ہے ازمائش ہے تو جنت میں جانا ہے نا ازمائش نہیں ہے تو اتنی بڑی جنت ہمیشہ کی زندگی اور آپ کی مرضی یہ جب ہی ملنی ہے نا کوئی ایفٹ بھی بھوٹ کریں گے یہ فٹبال پہ بیٹھے ہوئے راہ چلتے ہوئے تو آپ کو نہیں مل جانی تو یہ اللہ تعالی نے فرمائے وَلِ تَسْغَى إِلَيْهِ أَفْ اِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور یہ اس لیے کہ تاکہ جن لوگوں کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے نا ان کے دل جو ہے نا اسی کی طرف گمرائی کی طرف مائل ہو جائیں وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُو مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور وہ پھر اسی کے اوپر راضی ہو جائیں یعنی جو لوگ گمرائی کے اوپر اترے ہیں ان کے لیے تو ایک سمجھ لیں یہ اینن کا کام کریں گی اس طرح کی چیزیں اور وہ اس میں سے غلط ریزرڈ نکالیں گے اور وہ پھر اسی راستے کے اندر بیگ جائیں گے اب یہ بالکل واضح ہے اسی طریقے سے سورہ الفرغان کے اندر بھی آیت نمبر ترٹی ٹو میں بھی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اور کافر یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک کٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا یہ کہ اتنے سالوں سے نازل ہو رہا ہے کوئی اللہ تعالی بیٹھ کے کوئی پلان کرتا رہتا ہے یا یہ نبی خود بیٹھ کے گھڑتا رہتا ہے ناؤذُ بِاللہ آپ دیکھیں نا قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا ایک پوائنٹ تو ان کے ہاتھ لگ گیا نا کہ سوچ سوچ کے لکھ دا ہے ناؤذُ بِاللہ تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کیوں ہے قَذَالِكَ یہ اس طریقے سے ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ تاکہ ہم آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط کریں عَرَتَ الْنَاهُ تَرْتِيلَ اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں یعنی دل مضبوط ہوتا ہے میرے بھائی دیکھیں غزوِ بدر سے پہلے سورِ البقرہ نازل ہوئی پوری تیاری کی گئی جالوت اور تالوت کی جنگ کا واقعہ بیان ہوا غزوِ عہد میں غلطیاں ہوئیں مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے اس کے بعد ساٹھ آیات اس کے اوپر کمنٹری نازل ہوئی کہ تم نے یہ کیا ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا تم نے نبی کی نافرمانی کی اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی غزوِ خندق کے موقع کے اوپر ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز غزوِ طبو کے موقع پر سورِ عطوبہ تو یہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دل اور نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا یہی اکٹھی کتاب آگئی ہوتی اور تئیس سال تک نبی علیہ السلام اس کتاب کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے اس میں زیادہ ٹیس تھا یا ہر واقعے سے پہلے اور کبھی کسی واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کمنٹری آتی تو کتنا دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ماری غلطی معاف ہوگی ٹھیک ہے غلطی معاف ہوئی نا سورِ عمران میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی نفرمانی کی تھی تو یہ اللہ تعالی ہمارے ہی ہم نے اس لیے نازل کیا اچھا اب یہ ایک اللہ کی توجہی ہے لیکن آٹا گندیاں اندھی کیوں ہیں یہ جو ایک پنجابی میں معاورہ ہے کہ جو آٹا گندے وقت ہلنا تو پڑے گا اب اس کو بھی کوئی اتراز بنا لیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب بھی کوئی ڈاکٹرن آتی ہے ہم یہ ایتھیت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلام کی ڈاکٹرن کے اوپر اترازات نکالتے ہیں آپ کو یہ ایک آئیڈیل موڈل لیں ہم اس میں بھی نکال دیں گے آلٹی میٹلی آپ کو will of god کو ماننا پڑے گا اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا يسعل عم ما يفعل وهم يسعلون اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا اللہ سب کو پوٹ سکتا ہے یہ اللہ کی will ہے کہ پرگننسی کی تکلیف سے عورت نے گزرنا ہے مرد نے نہیں گزرنا آپ بے شک ہر سال عورتوں کا دن اس حوالے سے منانا جروع کر دیں کہ نہیں ایک دفعہ مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا چاہیے آپ نہیں کر سکتے اس لئے آج تک کسی نے یہ والا دن نہیں منایا ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے مرد کو اللہ نے معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نانو نفقہ بھی بچوں کا پورا کرنا ہے یہ will of god ہے نا اللہ چاہتا اسے ریورس بھی کر سکتا تھا اللہ کی مرضی نہ تو اس کو کون چیلنج کرے گا وہ تو آپ بھی creator ہو تو آپ کی بھی ایک مرضی ہوگی یہ کونسا اعتراض ہے تو اللہ طرف مر ہے یہ ہم نے اس لئے کیا تاکہ اے نبی آپ کا دل مضبوط کرے آپ کے ساتھیوں کا اس لئے ٹھائر ٹھائر کے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اللہ نے ساتھی فرمایا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمْمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اے نبی جب کبھی بھی یہ کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو دیکھیں ہم کس طرح سچائی کے ساتھ اس کی تعویل آپ کو سکھا دیتے ہیں کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے اگر وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے کے الٹا انہیں بلیم کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ان پر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں اسی توسی دشائی کوئی نہیں تو اس لئے اس طرح کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر کے آپ کو حقبہ لوگوں کو پچانی چاہیے باقی اللہ کی مرضی ہمیں جنت اس بات میں نہیں ملنی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے اٹھائچ ہیں ورنہ تو حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹییں ہی ایمان لے کے آئی تھی حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف اٹھتر لوگ ہی ایمان لے کے آئے تھے یہاں تین سو زیادہ لوگ بیٹے ہیں یہ کوئی کرائیٹیری ہے کوالٹی کرائیٹیریہ ہے اسلام میں کوانٹریٹی نہیں ہے تو یہ ساری وہ چیزیں کروس ریفرنس کے طور پر میں نے آپ کو پیش کی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات کا غلط فام بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ قرآن کے اندر اس کی بقیدہ تفسیر موجود تھی اس کے باوجود اس خبیص نے سیٹینک ورسز جو لکھی کتاب اس میں اس نے اپنا لکمہ اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی ایک اور آیت پیش کر دے تو پھر میں اس حدیث کی طرف بھی آتا ہوں جو وہ جلی روایت ہے سورہ علیمران کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا ذکر کر دیا تھا بہت پہلے ہی آیت نمبر سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کیا جس میں محکم آیات ہیں جس میں حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو ہنہ ام الكتاب وہی کتاب کی ماں اور جڑ ہیں کیا شرک سے بچو نماز پڑھو جھوڑ نہ بولو زنا سے بچو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ اصل دین یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُخَرُوا مُتَشَابِحَات اور اس کے علاوہ مُتَشَابِحَات بھی ہیں ریزیملس والی چیزیں اب آخرت کا دنیا میں دھندلہ سا تصور دینے کے لیے ہوروں کا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ایک تعلق رکھ دیا آخرت کے فروٹ کا یہاں تصور دینے کے لیے دنیا میں فروٹ رکھ دیئے لیکن اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ یہ فروٹ اور وہ فروٹ ایک جیسا ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے کون اس کو امیجن کر سکتا ہے اللہ بھی زندہ ہم بھی زندہ لیکن ہماری زندگی ادھار کی ہے اس کی ہمیشہ سے ہے ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور پھر اس کی نویت جو ہے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے کان ہیں یہ آنکھیں جس طرح ہماری ہیں نہیں یہ ہے متشابہات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متشابہات سمجھانے کے لیے تھی یہ دین کی اصل نہیں تھی اصل وہی ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقِ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ اور اس کی تاویل اور اندر ارام مطلب کیا ہے اور لبنے دی کوشش کر دینے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ تو اس کی تاویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور راسخون فی العلم اور جو علم میں پختا لوگ ہیں نا ان کا کیا قیدہ ہوتا ہے ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَابِ اور نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں ویسے تو میں جتنی ٹیکنیکل گفتو کر رہا ہوں منو دسوئے چلے انو سمجھ آ سکتی ہے اور یقین کریں وہ جو چلے چرسی اور پوڑری اور نشا کرنے والے درباروں میں بیٹھے ہیں ان کو اپنے اس نشے میں اتنا مزا نہیں آتا جتنا ہمیں ان علمی باتوں کو کرنے اور سننے میں آ رہا ہے دیکھیں نا یہ انبیاء کی وراثت ہے نا کہ ہر چیز ٹو بلاس ٹو ایز ایکل ٹو فور میں ہے ٹیکنیکل ہر چیز اپنے جگہ بیٹھتی ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ نصیت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اور ان کی روش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے اے عطا کرنے والے آمین تو اسی کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے عروف مقتعات بھی ہیں اس میں بھی تبازمائی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہوئے یہی ٹیڑے دل والے لوگ انہی میں سے پھر اس طرح کے جاہل لوگ پیدا ہوتے ہیں سلمان رشدی جیسے لوگ جو پھر اس قسم کی اتنا واضح ہے قرآن حکیم میں سورة الحجر کے اندر سورة بنی اسرائیل کے اندر باقی سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں چونے ہوئے ان کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی انبیاء کرام پھر وہ ایک سورة حاج کی آیت لے کے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر کے ایک تلسماتی قسم کا نوول ایک تخیلاتی چیزیں لکھ دینا تو جنم کے اوپر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے سورة بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیل اسلام ظاہر ہے نبیل اسلام ایک شریف نفس انسان تھے قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے اپنی شرافت کی وجہ سے ہوئے نہیں ہیں ہو جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے اور اگر بفرز محال ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا ہاں یہ سب سے سخت ترین آیت ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں اسی طریقے سے سورة الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہینی کی ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں استغفراللہ دیکھیں الفاظ اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ سارے غصہ کافروں کے اوپر ہے یہ نبی کے اوپر غصہ نہیں ہے یہ کافروں کے اوپر ہے کہ یہ نبی اللہ کی پروٹیکشن میں یہ بنیادی عقید ہے پھر قرآن میں تین جگہ آیا سورہ یونس کے اندر سورہ الانام کے اندر سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قل انی خافین عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا آج یہ آیات بیان کرنا گستاقی ہے حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کے بیان کرنے میں گستاقی کے فتوے لگ جاتے ہیں اور بھی کافی ساری آیات ہیں لیکن وہ ٹاپک پھر بدل جائے گا تو یہ پورا ایک قرآن کا مقدمہ ہے کہ انبیاء اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں اب آج اس واقعے کی طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ الحج میں جو ذکر ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوئی کہ سورة نجم کی آیات اللہ کی نبی الاسلام تلاوت کر رہے تھے پارہ نمبر ستائیس کے اندر یہ حدیث الموجم القبیر طبرانی میں بھی موجود ہے منقطع سند کے ساتھ مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع زواید کے اندر بھی ہے اور مجموع زواید بڑی نعمت ہے اردو میں آ چکی ہے اس میں طبرانی اور حاکم اور باقی کتابوں کی جو اس قسم کی احادیث تھی ان کے پر تحکیم لگی بھی ہے امام حیسمی ابن عجر اسکلانی کے استاد نے اس کو بقیدہ نکل کر کے کنڈیم کی ہے اور میں نے بتایا شیخ البانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ابن عجر اسکلانی کے خلاف انہوں نے کہا کہ اتنی ضعیف روایتیں ہیں تو کجھ نہ کجھتے ہویا ہوئے گا ٹھیک ہے اس کے رد میں شیخ البانی نے پوری کتاب لکھی اور حافظ ابن کسیر نے ماشاء اللہ تعالی تفسیر ابن کسیر میں سورة الحج کی آیت نمبر 52 کے کنٹیکسٹ میں بقیدہ ان سارے واقعات کو جالی قرار دیا اور وہ واقعات سورة النجم کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں پارہ نمبر 27 کے اندر کہ جی نبی الاسلام سورة النجم کی تلاوت کر رہے تھے اور جب ان آیات کے اوپر پہنچے جہاں پہ ان کی ان دیویوں کا ذکر تھا ان کی تین دیوییں تھی جس کی وہ پوجہ کرتے تھے بدپرست نمبر 1 لات نمبر 2 عزہ اور نمبر 3 منات اس کا ذکر موجود ہے آیت نمبر 19 اور 20 کیا تم نے لات اور عزہ کی طرف نہیں دیکھا اور جو تیسری دیوی ان کی منات ہے علاکم الذکر والاہ الانثہ کیا تم خود تو اپنے لیے لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو تلکا اذن عسمتن بیزہ یہ کتنی بری تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو یعنی آپ دیکھیں ان کی تین دیوییں جو ہیں وہ مونس تھیں خود اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا وہ ایک بدنامی سمجھتے تھے اور اللہ کی طرف تین دیویاں انہوں نے منصوب کیوئی تھی اللہ کی بیٹیاں لات منات اور عزہ تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کے ساتھ ذکر آیا کہ بڑی بری تقسیم تم نے کیوئی ہے جب قرآن میں یہ آیات ہے تو اس میں ان دیویوں کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جب حضور تلاوت کر رہے تھے نا یہ والی آیات اَفَرَائِتُمُ اللَّا تَوَلْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى تو اس کے ساتھ ناؤذ باللہ حضور کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے قابو پاتے ہوئے ناؤذ باللہ ان کی مبارک زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیئے وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَا تُرْتَجَا اور بے شک ان کی شفاعت بھی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی تو اس کی وجہ سے کافر بھی بڑے امپریس ہوئے اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب صورت النجم کی تلاوت نبی الاسلام نے کی تو تمام جن انس اور کافر بھی اور مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے وہ تو سر اس کلام سے متاثر ہوئے تھے اور ان آیات کے اوپر سجدے میں نہیں گرے تھے وہ تو آخری آیات ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کافروں نے سجدہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی دیویوں کی تعریف اس میں بیان ہوئی تھی اب دیکھیں کیسے کہانی میں رنگ بڑے بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے صرف یہ ذکر ہے کہ سجدے میں گر پڑے وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو تبرانی کی روایت ہے اور مسند البزار میں ہے مجموع زواید میں بھی لے کے آئے ہیں اس کے اندر تو موجود ہے کہ وہ کافروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ تعریف نبی الاسلام نے کر دی ان دیویوں کی تو وہ بڑے امپریس ہوئے اس وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا آج تو محمد نے ہمارا مقدمہ بھی مان لی ہے کچھ دو کچھ لو ٹھیک ہے اب ہم مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے نعوذ باللہ من ذالک اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح ماننے کی بھی کوشش کی مسلمانوں میں سے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان پر جاری نہیں ہوئی ہیں بلکہ شیطان نے ان کے کان میں پھونگ دی تھی بھئی جب روایت ہی جالی ہے یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے یہی کام پھر ابن حجر اسکلانی نے کیا باقی خیر پوری امت ایک طرف کھڑی بھی ہے اس لئے شیطان نے پھر ان کے خلاف پورا رسالہ لکھا کہ یہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو آپ اس طرح حصر منا رہے ہیں حالانکہ البانی صاحب خود بھی بنا لیتے ہیں بعض اوقات تو رسالہ صرف ان کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی انہوں نے لکھا یہ وہ جالی روایت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا انگامہ کھڑا کیا ہوا تھا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی کوئی سند متصل نہیں ہے کسی صحابی تک تابعین تک جاتی ہیں لیکن ظاہر ہے تو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابع کی مرسل کوئی شہری میں شروع میں بتا چکا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسود کا قول ہے کہ بعض کا شیطان انسانی شکل میں آکے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے ایسلی ہو یا جالی ایسا نہیں ہے تو بارل یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس کتاب کے حوالے سے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو تماشا ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے اس کتاب کو اتنی ہائپ اس میں کریئٹ کی بھی ہے اس کتاب میں شاہی کوئی نہیں ہے کہ جسے اتنی امپورٹنس دی جائے سوائے یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی ہے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو گئے ٹیکنیکلی تو وہ پور کتاب ہے ٹیکنیکلی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو اترازات آج کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے اس کتاب کے اس کے مقاولے پہ قرآن و سورت کے مقاولے پہ تو دونوں ہی جالی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کو اتنی ہائپ کریئٹ کی ہے اور اس مردود کو انہوں نے زندہ رکھے ہوئے ابھی تک دفعہ کریں اسے مرے اپنی آرام موت یا اتنے مضبوط ہوں کہ ہم اسے پھر پکڑ کے تو اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا کے تو فساد فیل ارد کے تحت اسے سولی لٹکائیں ادر ویز آپ اس قسم کی ایکٹیوٹیز پرفارم کریں گے تو عمران خان صاحب نے بلکو صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کا پھر اسلام کو نقصان ہوتا ہے ٹیک ہے مقدمہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے آپ دیکھیں وہ اس کی جو خبریں ہیں نا اس کے نیچے لوگ کے کومیٹس پڑھیں لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے جی ریلیجن آف پیس کس کس قسم کے ان کو موقع مل گئے نا بھونکنے کا اور اس قسم کے موقع ہم پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ابھی تو یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ان کو پتا کہ یہاں مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے یعنی ایک مسلمان رفلہ دین کرتے ہوئے آمین اوچی کہتے ہوئے کسی ہندو سکھ حسائی سے نہیں ڈرتا آپ کسی سکھ کی دکان کے بار مسلحہ ڈال لینا اور رفلہ دین سے نماز پڑھیں کچھ بھی نہیں کرے گا ہندو کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن کسی لبائی کا یا رسول اللہ نعرہ لگانے والا ہاں اس کی دکان تو دور کی بعد اس کی مسجد میں ابھی آپ رفلہ دین آمین اوچی کہے تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کیا یہ رسول اللہ کو لبائی کہہ رہے ہیں یہ شیطان کو لبائی کہہ رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنت سے اتنی نفرت کر کے یہ کونسی دین کی خدمت ہو رہی ہے تو اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آنے والے دور میں یا تو مسلمان کتاب و سنت کے منش پہ آئیں گے یا پھر وہ ایتیسٹ ہوں گے اے وشکارلے مولوی ادردر ہو جانے جس آرہے ہیں اور تسی دیکھ دو کس طرح اندازہ مٹی پلید بھی ہوں دی ہے ٹھیک ہے جی اب آج داد قبروں کے پجاری اولادیں جو ہیں وہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منش کے اوپر آ چکی ہیں ہمیں تو لوگ مدلہ فرسٹ اینڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یہ تو کہتے تھے نا جی فلانے بزرگ نے اتنے انہوں کلمہ پڑھایا فلانے نے اتنے زاری کانییں بنائیے تھا ٹھیک ہے جی بزرگ تے پھر انہوں منو کہ صدیاں تُو جنہوں تُو سی اپنے بابے نے جوڑے آسی انہوں بابے چھوڑ کے اس شخص انہوں اپنا امام من لیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین آمین